دنیا میں شاز و نادر ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں بچے موجود نہ ہوں یہی وجہ ہے کہ بچوں کی بھولی بالی باتیں اور معصوم سی شرارتیں ہر گھر میں باعث رونک ہوتی ہیں اگر بچوں کو کوئی بیماری یا تکلیف ہو تو پورے گھر والوں پر بیچینی کی اسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس لیے بچوں کی جملہ ضروریات پوری کرنے سے لے کر کھیل کود کا سامان فراہم کرنے تک ہر ممکن کوشش بروے کار لائی جاتی ہے تاکہ بچوں کو بہر صورت خوش خورم اور صحت افضاء ماحول میسر آسکے لیکن دوسری طرف اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف کی جانب سے حالیہ دنوں جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں پناہ گزین بچوں کی تعداد پانچ کروڑ تک پہنچ گئی ہے جو اپنے گھروں خاندانوں اور خوشگواروں صحت افضاء ماحول سے محروم ہو چکے ہیں چنانچہ یہ پانچ کروڑ بچے اپنا ہستا بستا گھر کھو دینے ہجرت کرنے یا پھر نکل مکانی کے مشکل ترین تجربے سے گزر چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سے بچوں نے پانی میں ڈوب کر موت کا سفر بھی کر لیا ہے یہ ایک ناممکن بات ہے کہ کسی پناہ گزین بچے کی آنکھوں میں جھنکیں اور ان میں خوف وبائی بیماری یا اندیشہ نظر نہ آئے یاد رہے کہ پناہ گزینوں بالخصوص بچوں کا یہ سفر کبھی بھی پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے یہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے ان میں بعض کو اس کی ماں یا باپ کے سینے سے الگ کیا گیا اور بعض سرحدوں کے درمیان تنہا بے گر ہوئے موت سے فرار اختیار کرنے والے یہ بچے مکمل زندگی کے مستحق ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ جس کرب اور علم سے گزرے ہیں جس خوف اور ڈر سے دوچار ہوئے ہیں اور ہر لمحہ جس محرومی کا شکار ہوئے ہیں اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کی تنظیم یونی سیف کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطہ اور شمالی افریقہ میں ہر پانچ میں سے ایک بچے کو فوری طور پر انسانی امداد کی ضرورت ہے اور ان میں سے نوے فیصد سے زیادہ بچے تنازات اور جنگوں سے متاثرہ ممالک میں رہتے ہیں اس طرح ابھی تک تنازات اور جنگیں بڑی آسانی کے ساتھ کروڑوں بچوں اور بچیوں سے ان کا بچپن چھین رہے ہیں بالخصوص مشرق وسطہ اور شمالی افریقہ کی خطے میں تنازات کا شکار ان بچوں نے ایسے پرتشدد حالات دیکھے ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی اسی طرح میانمار کے روہنگیہ مظلوم مسلمانوں کے بچوں کا بھی کچھ پرسانے حال نہیں ہے یاد رہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امت مسلمہ کی معصوم کلیاں ہی متاثر ہیں افغانستان ہو کشمیر ہو فلسطین ہو عراق ہو شام ہو یا میانمار کے روہنگیہ مسلمان سب سے زیادہ امت مسلمہ کے بچے ہی اس آگ میں جل رہے ہیں اس لیے امت مسلمہ کے تمام ممالک کو مل کر اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ امت کے ان معصوم بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے اور امت مسلمہ کے اس سرمائے کو قیمتی سے قیمتی تر بنایا جا سکے